بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہاں ہم میٹرک سپیسز کی کچھ اگزیمپلز کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں بڑی سمپل سی اگزیمپل ہمارے پاس پہلی اگزیمپل ہے ریال لائن آر ٹھیک ہے یہ جو ریال لائن آر ہے یہ میٹرک سپیس ہوتی ہے with the usual metric on r اور usual metric یہ والی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے usual metric ہے dx y is equal to x minus y mod جو کہ آپ ریال لائن کے اوپر distance function ہے آپ کا یہ بسیکلی کیا کلاتا ہے usual metric کلاتا ہے تو ریال آر یہ جو ریال لائن آر ہے یہ بسیکلی کیا ہے it is the set of all real numbers taken with the metric یہ metric اس کو ارسندہ سے بھی لکھا جا سکتا ہے dr cross r to r positive یہ لکھ لیں یا d x y یہ دیکھو یہ d x y کا مطلب یہ ہے کہ یہ ordered pair ہے ٹھیک ہے اور جب d اس کے اوپر اپریٹ ہوتا ہے تو x minus y کا mod آتا ہے اور mod میں ہمیشہ values جائے وہ ریال نمبر کی وہ کیا آتی ہیں positive آتی ہیں ٹھیک ہے جی تو r d کو یہ جو pair ہے this pair is called a metric space ٹھیک ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں metric space اور یہ metric space جو ہے وہ real line کلاتی ہے اور یہ metric جو ہے وہ basically usual metric ہے یہ کیا ہے usual metric ہے اب یہ آپ لوگوں نے bsc level پہ اس کو proof بھی کیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ایک metric space ہے اگر ہم ان کو proof کرے کہ یہ metric ہی ہے تو basically ہمیں students کیا کرنا ہوگا ان تمام properties کو جو ہے وہ proof کرنا ہے جس میں سب سے پہلی جو property ہے وہ metric property وہ one ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے positive ہونا چاہیے تو اس میں یہ دیکھیں dxy students وہ کس کے equal ہے x minus y mod کے equal ہے and x minus y mod is always greater than equal to zero اسی طرح یہ ہے کہ dxy کو اگر آپ جو ہے وہ کس کے equal رکھتے ہو zero کی equal رکھتے ہو تو dxy کیا آئے گا x minus y mod is equal to zero آ جائے گا x minus y mod is equal to zero implies that x is equal to y تو اس کا مطلب یہ ہے کہ dxy zero کی equal ہوگا کب جب x کس کے equal ہوگا y کی equal ہوگا یہ ہمارے پاس اس کے لیے m1 property ہے اگر ہم جو ہے وہ m2 property کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی یہ basically m1 property تھیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا آ گئی m2 property آ گئی پھر اس کے بعد m3 property وہ کیا کہلاتی ہے وہ symmetric property کہلاتی ہے وہ کون سی property کہلاتی ہے symmetric property symmetric property میں کیا ہوتا ہے کہ dxy is equal to m3 اگر ہم لکھیں تو یہ ہمارے پاس dxy dxy is equal to x minus y mod اس x minus y mod کو students کیا لکھا جا سکتا ہے y minus x mod بھی لکھا جا سکتا ہے that is equal to d y x اس کا مطلب یہ ہے کہ dxy is equal to d y x تو یہ property کیا کہلاتی ہے symmetric property کہلاتی ہے symmetric کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی hold ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ triangular inequality ہے چوتھی property اس کو اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں تو students ہم کہاں سے لیتے ہیں اس کو start d x z سے start لے لیتے ہیں d x z کیا ہوگا x minus z mod کے ایکل ہوگا اب یہاں پہ ہم اپنی triangular inequality کو proof کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ادھر y کو introduce کر لیتے ہیں تو یہ x plus y minus y اور minus z آجے گا اس کا mod اس کو مزید ہم students کیا لکھ سکتے ہیں x plus y minus y plus z اس کا mod یہ کیا بنے گا this is equal to x plus y mod plus minus y plus z mod mod سے یہ negative sign ختم ہو جائے گا تو یہ x plus y mod plus y plus z mod اس کو بھی اگر آپ students لکھیں تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں یہ d x y ہے اور d y z ہے اس طرح یہ triangular inequality ہمارے پاس hold ہو گئی اس میں یہاں پہ دیکھیں جب ہم نے اس mod کو break کیا تو ادھر کے آنا ہے less than equal آنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ equal لگائیں گے کیونکہ اس سے اگلی کریں گے اسے ڈی ایکس z سے کنیکٹ کریں گے تو آپ لکھو گے less than کیونکہ اس میں less than آگیا ہے less than equal to ڈی ایکس y پلاس ڈی y z تو یہ دیکھیں یہ اس کی properties بھی بڑی سی properties تھی کہ ہم نے m1 m2 m3 m4 properties کو پروف کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ metric space ہی ہے تو اس کو ہم students کیا کہتے ہیں usual جب بھی usual metric کا word use ہو metric space نہ بھی define ہو صرف usual metric کی بات کر دیں تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ basically کیا دیا جا رہا ہے d x y is equal to x minus y mod یہ والی metric define کی بات کریں گے وہ next ویڈیو کے اندر discussion ہو گی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ